اسلام علیکم آج میں آپ کو برانہ سکھاؤں گے گارلک چکن یہ بہت ہی ایزی ریس پیس کے میں نے چکن لیا ہے آدھا کلو اب اگر بولنس یوز کرنا ہے تو بولنس بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے مکس لیا اس کے میں لیا ہے ایک چائے کا چمچ گارلک پیس فریش سرکہ میں نے لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ نمک میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ کاری مرش کا پاورڈر میں لیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہشک تنیا پاورڈر میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ اویل میں نے لیا ہے دو کھانے کے چمچ اور ایک ہری مش کو میں نے باری کٹ لیا اور تھوڑا سہرہ دنیا اور تین سے چار کھانے کے چمچ پانی سب سے پہلے ہم اس کے لئے چکن کو میرینیٹ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر چکن کے اندر گارلی کا فلیور اچھے سے آ جائے چکن کے اندر ہم اوئل اور پانی کے علاوہ اور ہری میرچ دنیا کے علاوہ باقی سب چیزیں ڈال کے اس کو پنہ سے بیس منٹ کے لئے میرینیٹ کر دیں گے اگر ٹائم نہیں تو آپ اس کو ڈریکٹ بھی مکس کر کے بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے کالی میرچ کا پاورڈر نمک ہشکتنیہ کا پاورڈر گارلک اور سرکا ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چکن کے اندر اچھے سے گارلک لگ جائے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے اب ہم ایک پین کو میڈیم ہائی فلیم پر رکھ کے گرم کریں گے اس کے اندر ہم جو اویل ہے وہ ڈال کے اس کو گرم کر لیں گے تب اویل اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر چکن ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اویل گرم ہو گیا اب چکن کو اس کے اندر ڈال کے ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ چکن کی جو بھی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جب میں اس کے اندر مسالے ڈالے ہیں گارلک ڈال ہے وہ بھی اچھے سے کک ہو جائے جو گارلک ایک مقصود ہوتی ہے اس مل سے وہ ختم ہو جائے گی چکن ہمارے اچھے سے فرائی ہو گیا پانچ سے چی میر میں اس کو اچھے سے فرائی کر لیں اس کے کلر بھی چینج ہو گیا اور اس کی سمیل بھی ختم ہو گیا اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے تین سے چار کھانے کے چمچ پانی ڈال کے ہم اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے یا چکن جب تک گل جائے اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ کے اچھے سے کک کر لیں گے اس چکن کو آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بھی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں یا ایزا فرائی چکن کے طور پر بھی استعمال سکتے ہیں کہ یہ بلکل ڈرائی بنے گا اس کے اندر کوئی گریوی کوئی کچھ نہیں ہوگا چکن کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ٹھو گئے ہیں اور چکن اچھے سے کھو گیا ہے اس کے اندر جو تھوڑا سا پانی ہی ہے اس کو ہم آنچ تیز کر کے فلیم تیز کر کے خوش کر لیں گے اچھے سے اور جو میں نے ہری میرچ آپ کو دکھا ہے وہ میں نے تھوڑا اس کے اندر ڈال لیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا کھو جائے اور تھوڑا میں نے گانشن کے لئے رکھ لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اس کے اندر جو پانی ہے صرف اس کو خوش کر لینا ہے اچھے سے اور جب یہ خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو دو سے تین منٹ کوک کریں گے تاکہ اس کے اوپر ایک اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا جیسے آپ چکن کو فرائی کریں روز کریں تو اس کے اوپر آتا ہے ویسا ہی اس کے اوپر کلر آ جائے گا دیکھ سکتے اس کے اوپر کتنا اچھا خوبصورت گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے اور کارلک چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو اپنے سرونگ پلیٹ میں سرونگ ڈش میں جس میں بھی ہمیں نکالنا ہے اس میں نکال لیں گے مزیدار سا ہمارا گارلک چکن تیار ہے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ مزیدار سا ہمارا گیا ہے مزیدار سا ہمارا گیا ہے